بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پر رہے ہیں حبش کے بعد والا سبق چل رہا تھا سبق میں ہم نے مکمل کر لیا ہے آج صفحہ نمبر باون پر جو سوالات ہیں ان سوالات کو پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات سوالو سوال نمبر ایک کافروں نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سوال نمبر ایک کافروں نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جواب دیا جواب نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تم کو مالدار بنا دیں اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیں اگر تم بیمار ہو تو ہم تمہارا علاج کرائیں تم ہمارے بوٹوں کو بڑا کہنا چھوڑ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے بادشاہت کی لالچ نہیں ہے میں بیمار نہیں ہوں میں اللہ کا پیام لایا ہوں وہ سب کو سناوں گا تو یہاں تک پہلے سوال کا جواب مکمل ہوتا ہے سوال نمبر دو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئی سوال نمبر دو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا نے مسلمان بنیا جواب نمبر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چھے برس بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو دوسرے سوال کا جواب یہاں تک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے چھے سار بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے سوال نمبر تین گھاتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاندان والوں کے ساتھ کتنی مدت قید رہے سوال نمبر ترون گھاتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوٹانا کرٹوم وارا اناسہ تھے کتلوں سمائی بند رہیا پوٹانا کرٹوم وارا اناسہ تھے کتلوں سمائی کتلوں ٹائم کتلوں وقت بند رہیا جواب نمبر تین تین برس تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور کھاندان والوں کے ساتھ ایک گھاتی میں قید رہے تیسری سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک تین برس تک گھاتی کے اندر قید رہے سوال نمبر چار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات کب ہوئی سوال نمبر چار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی مرتیو کیارے تھے جواب نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال تھی اسی برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی وفات ہوئی سوال چار کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے سوال نمبر پانچ گھاتی سے نجات ملنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی سوال نمبر پانچ گھاتی تھی چھٹکاروں ملوانہ سمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک سوہ تھی جواب نمبر پانچ گھاتی کی قید سے نجات ملی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال تھی پانچویں سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے یہ نمبر یہاں پر بھی لگایا ہے تاکہ اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ پانچویں سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور چوتھا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے تو پانچوں سوالات الحمدللہ آسانک کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ